بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یورز آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے چودہ اگستے چودہ دسمبر یعنی تقریباً پانچ مہینے تک امیر ترین طاقتور ترین اور خوشحال ترین بروج کی حوالے سے آج ہم بات کریں گے آئندہ پانچ مہینوں میں دولت میں شاندار اضافے کی حوالے سے بات کریں گے اور ساتھی ساتھ پیسٹ ایور زورڈیک سائن فروم 14 آگست سے بھی ہم بات کریں گے سورس آف انکم اور ہیڈن سورس آف انکم میں بے تہاشا اضافے کی حوالے سے بات کریں گے آپ تمام سے ریکیسٹ چینل کو لائک کریں سترائب کریں واتس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے جو برج ہماری لسٹ میں شامل ہے جو امیر ترین خوشحال ترین اور طاقتور ترین بروج میں شامل ہوگا ڈیسیمبر تک وہ ہے اپنی کمپنی کے لیے یا اپنے کاروبار یا اپنے سورس آف انکم کے لیے بہترین لے گا ٹائم لی لے گا کیلکیلیٹڈ لے گا اور دوسرا یہ کہ اپنے کمپرٹ زون کو چھوڑ کے سخت محنت کرنے والا یہ برج ہے اور اپنے ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے یہ آگے بڑھتا ہے تیزی سے جائے گا اور ڈیسیمبر تک اچھا خاصا پیسہ بناتا ہے یہ نظر آئے گا اس کے سورس آف انکم ہیڈن سورس آف انکم یعنی پرائیس بانڈ لارڈ پری شیئر مارکٹ کرپٹو اور گول وغیرہ سے بھی اچھا پیسہ کما سکے گا بیرن ملک سے اگر یہ ڈالرز میں کماتا تھا تو اس میں بھی زافہ ہوگا اگر نہیں بھی کماتا تھا تو کیسا کوئی ایسا ذریعہ پیدا ہوگا کہ بیرن ملک سے بھی ڈالرز میں پیسے ریمیٹنسز یا پیمنٹ وغیرہ ان کو آئے گی دوسرا بر جو بہت ہی طاقتور امیر ترین اور خوشحال ترین بروج میں ڈیسمبر تک شامل ہوگا وہ ہیڈ آرز ٹاریونز بھی اچھا پیسہ کماتے ہوئے بیرن ملک سے خاص طور پر فری لانسنگ اور ٹریڈنگ کے آن لائن ٹریڈنگ کے ذریعے پیسہ یہ کمائیں گے اور ہیڈن سورسز ان کو اچھا پیسہ دیں گے خاص طور پر پرائز بانڈ اور لوٹری سے اچھا پیسہ کماتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے اس کے علاوہ زمینوں جائداد سے اگر کوئی ان کا کام ہے تو اس میں بھی اچھا پیسہ کمائیں گے اور وہاں کنسٹرکشن کراکی زمینوں پر یا تو اس کو رینٹ پر دے کے یا اس کو بیچ کے اچھا منافع حاصل کریں گے اس کے علاوہ اچانک سے دولت ملنے کی بھی ان کے یوگے پانچ مہینے میں اچانک سے دولت مل سکتی اچھا پیسہ ان کو آ سکتا ہے یعنی پیسہ کسی بھی صورت آنا ہے چاروں طرف سے پیسہ آنا ہے اور اچھا پیسہ کماتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے ان کی وائف ان کے ہزبن کا سپورٹ بھی ان کو رہے گا اور فائننشلی وہ بھی اچھا سپورٹ کرتے ہوئے ان کے کاروبار میں اور سورسس انکم تو ان کے بڑھیں گے ہی بڑھیں گے وہاں سے بھی اچھا پیسہ کماتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے بگڑے ہوئے سارے کام بنتے ہوئے ان کو نظر آئیں گے آئندہ پانچ مہینے میں اس کے بعد جو تیسرا برج ہماری لسٹ میں شامل ہے وہ ہے لیو برجے ازد اور یاد رکھیں گے یہ سب رینکنگ کے حسابتے ہیں جو فرسٹ پہ ہے وہ اچھا خاصا پیسہ لے جائے گا جو بارہ نمبر پہ ٹویلف نمبر پہ وہ کم لائے گا لیکن وہ بھی اچھا خاصا پیسہ سمیٹتا ہوا آئندہ پانچ مہینوں میں نظر آئے گا رینکنگ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون زیادہ اور کون کم کرنے والا ہے تیسری نمبر پہ جیسے ہم نے برجے ازد بتایا تو آبا اور ازداد کی زمینوں سے اچھا پیسہ کمائیں گے اس کے یا تو ریڈ بڑھنے کا ان کو بڑا فائدہ ہوگا یا دوسرا وہ بیچ کر یا کنسٹرکشن کرا کر بھی اس سے اچھا پیسہ حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کے بیرانیملک جانے کا بھی ہو سکتا ہے بیرانیملک اگر یہ چلے گئے تو وہاں جوب اور کاروبار کے حوال سے اچھا کریں گے اور اچھا پیسہ کماتے ہوئے نظر آئیں گے وہاں ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کریں گے تو وہ بھی کامیاب رہے گا یعنی کہنے کا مطلب کہ عالی تعلیم کے لیے بھی لیو اگر جاتے ہیں بیرانیملک تو اس میں کامیاب ہوں گے اور جس پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالیں گے جہاں انویٹمنٹ کریں گے وہاں اچھا پیسہ کماتے ہوئے یا اس کو ملٹیپلائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور سب سے بڑی بات ان کا تھوٹ پروسس بڑھے گا اگلانی اور انٹیلیکچول ان کی سوچ بڑھے گی اور بہت ہی کریٹیو رہیں گے بہت ہی زیادہ انویٹیو رہیں گے بہت ہی زیادہ انویٹیو رہیں گے ورگو یعنی برج اسملا برج اسملا بھی اچھا پیسہ کماتا ہوا آئندہ پانچ مہینوں میں یعنی ڈیسیمبر تک نظر آئے گا اور اچھا خاصہ اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کرے گا اور اس کو اپنے فیملی کا بڑا سپورٹ رہے گا خاص طور پر فیملی بزنس اگر یہ لوگ کرتے ہیں یا اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ مل کر کوئی بزنس کرتے ہیں تو اس میں برور کامیابی آئندہ پانچ مہینوں میں اور اچھا پروفٹ کماتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے جو ماضی میں لیکنگز تھی جو کمیاں تھی اس کو دور کرتے ہوئے آئندہ پانچ مہینوں میں نظر آئیں گے اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر سکت مہنت کرتے ہوئے اور اپنی پورے ایفرڈز لگاتے ہوئے یہ مہنت کریں گے اور سورسز اف انکم سے بھی اچھا کمائیں گے ہیڈن سورسز میں پرائز بانڈ لوٹری ٹکٹ اور اس کے علاوہ شیئر سے یہ اچھا کما سکتے اور اسے ان کی دولت میں بھرپور اضافہ ہوتے ہوئے نظر آئے گا اپنے لونز کو کلیر کرتے ہوئے اور قانونی معاملات ہیں کوئی پیچیز گیاں اس کو بھی یعنی کہ کوئی کوڈ کے چہری کے چکرے تو وہ بھی ریزولف ہوتے ہوئے ان کے حق میں نظر آئیں گے آئندہ پانچ مہینے میں اس کے بعد پانچ میں نمبر پہ جو برج ہماری لسٹ میں ہے وہ ہے لیبرا یعنی برج میزان برج میزان ٹوٹلی اپنے لیزی نیس پہ چھوڑ کر ایک پیسے کمانے کا اس پہ جنون آئے گا آئندہ پانچ مہینے میں اور یہ جنون ان کو بڑا آگے تک لے کے جائے گا اپنے کاروبار میں برکت دیکھیں گے جوائنٹ وینچرز میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے بڑے بڑے انویسٹرز ان کو اپنے کاروبار کے لیے ملتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ پارٹنرشپ میں اگر کام کرتے ہیں تو اس میں بھی بھرپور منافع یہ لوگ حاصل کریں گے اس کے علاوہ باقی معاملات زندگی بھی بہترین ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور لوٹری ٹکٹ میں خاص طور پر جیسے ہم نے بتایا پرائز بانڈ کے حوالے سے یا پھر شیئر مارکٹ کے حلافظہ اور گولڈ کے حوالے سے یہ اچھا پیسہ کماتے ہوئے نظر آئیں گے آئندہ پانچ مہینوں میں زمینوں جائداد ہے تو اس کو بیچ کر بھی اچھا منافع حاصل کر سکیں گے اور اگر یہ ریل سٹیٹ کے بزنس میں جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی بھرپور منافع اور اپنا کریئر اچھا بنا سکیں گے جوب کے حوالے سے پروموشنز کے ان کے یوک بنیں گے ان کے بہت سین سے خوش رہیں گے اور بڑی ڈپارٹمنٹ میں تگڑی سیلوری کے ساتھ یہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے بعد چھٹے نمبر پر جو برج ہماری لسٹ میں ہے وہ ہے پائیسز یعنی برجہ ہوت پائیسینز جیسے کہ ہم نے کہا کہ پچھلے کئی مہینوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا گراف اوپر ہی جا رہا ہے مینز اب یہ چھٹے نمبر پر آئے ہیں پیسے کمانے کے معاملات میں امیر ترین بروج میں طاقتور ترین اور اکل مند اور خوشحال ترین بروج میں ان کا چھٹا نمبر ہے اور اچھا پیسہ کماتے ہوئے ان کے آٹ پروسس میں بھرپور اضافہ ہوگا ان کے ڈیفیشنز ٹائملی اور کیلکیولیٹڈ ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو اپنے کاروبار میں اور اپنی جاب میں بہت بڑا فائدہ آئندہ پانچ مہینوں میں ہونے والا ہے کرزیں اتارتے ہوئے نظر آئیں گے اور نئے کرزیں ان کو لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کی ایکسپینسز جو ماضی میں بہت بڑے ہوئے ہیں ان پانچ مہینوں میں کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور اچھا خاصا پیسہ سیونگز میں یا انویسمنٹ میں ڈالتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے ساتھوے نمبر پہ لکی سیون پہ جو برج ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے کیپری کورن یعنی برج جدی برج جدی بھی اچھا پیسہ کماتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کے جو لونز اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اپنے لونز کو کنٹرول کرنا ہے کوئی لون لیا ہے تو لون پہ مزید لون لینے کی ان کو ضرورت نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے اگر یہ مزید لون لیں گے تو یہ پھستے چلے جائیں گے کرز کے اندر اور کرزے کی وجہ سے ان کو ترقی کرنا بڑا مشکل ہوگا ویسے ان کی ترقی لکھی ہے ان کے یوگ میں ہے یہ بھی ترقی کریں گے ساتھوے نمبر پہ آئیں ہیں اور کہنے کا مطلب کہ پیسہ اچھا کمائیں گے اپنے کاروبار سے اپنے جاب سے اور پہ سورسس آف انکم سے اگر بینوں ملک اگر یہ کوئی کام کر رہے ہیں فری لانسنگ یا آن لائن ٹریڈنگ اس سے بھی بھرپور منافع حاصل کرتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے اپنی وائف کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ میں اگر یہ کام کرتے تو اس میں اپنے کاروبار میں برکت دیکھیں گے نئے انویسٹرز ان کو اپنے کاروبار ملتے ہوئے نظر آئیں گے جوائنٹ وینچرز میں کام کریں گے اور کاروبار میں ایکسپینشن کی طرف جائیں گے یعنی پیسہ خوب آنے والا ان کو چاروں طرف سے آٹھوے نمبر پہ جو برج ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے سیجیٹ ایریز یعنی برجے کاؤس برجے کاؤس بھی اچھا پیسہ کماتا ہوا نظر آئے گا آئندہ پانچ مہینے میں یہ کی نیاز رکھے گا یہ آٹھوے نمبر پہ مینز کے تھوڑے سے پرابلم شروع میں یعنی شروع کے دو یا تین مہینے ان کو تھوڑا سا کاروبار کے حوالے سے اور جوب کے حوالے سے ایسیوز رہیں گے ان کے حاسدین ایکٹیو رہیں گے جس کے وجہ سے یہ تھوڑے پریشان رہیں گے اور وہ ان کے جوب کے حوالے سے پریشانیوں کا باعث بن سکتے ہیں یا پھر بوسس سے چگلی کر کے بوسس کو جو ہے وہ ایک قسم کا یوں کہہنے کہ سازش رچ کے ان کو ڈیموشن کی وجہ بنیں گے تو ایسے حاسدین سے آپ کو بہت ہوشیہ رہنا ہے اپنے دل کی اور اپنے راس کی باتیں ان سے شیئر نہیں کرنا کوئی بھی ایسا بندہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے جو کہ آپ کا بہت ہی قریبی ہے اور بہت ہی زیادہ آپ اس پہ بلائنڈ فیت کرتے ہو اندھا اعتماد کرتے ہو تو ایسے لوگوں سے آپ نے دور رہنا یا آپ کو پتا چل جائے کہ یہ سازش کر رہا ہے تو ایسے لوگوں سے کوئی بات شیئر نہ کریں اور کوشش کریں پتہ تعلق یا دور رہے ان سے تو زیادہ بہتر ہے نوے برج میں جو نوے نمبر پہ جو برج ہمارے لسٹ میں آ رہا ہے وہ ہے ایکوئریس یعنی برج دل برج دل بھی اچھا پیسہ کماتا ہوا نظر آئے گا جوب کے حوالے سے جو بے روزگار ہیں شروع کے دو یا تین مہینے ان کو بھی پرابلم رہے گی جوب کا یا تو ملنا مشکل ہوگا یا کوئی جوب ملے گی تو کچھ مہینوں بعد وہ جہا تو چھوٹ جائے گی یا اس کے اندر پرابلم ہو سکتے تو کوشش کیجئے گا ایک دفعہ جو جوب مل جائے تو اپنے پورے ایفورٹس کے ساتھ محنت کیجئے گا اپنا لوہا منوانے کے لئے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی تب جا کے بوسز آپ سے خوش ہوں گے آپ کو ریکاؤگنیشن بھی ملے گی اور بوسز آپ کو سرائیں گے آپ کو آگے بڑھائیں گے تو یہ آپ کے لئے بڑا بہترین ہو جائے گا دسویں نمبر پہ جو برج ہماری لسٹ میں آتا ہے وہ ہے سکارپیو یعنی برج اکرب اور برج اکرب بھی اچھا پیسہ بلے دسویں نمبر پہ لیکن اچھا پیسہ کماتا ہوا نظر آئے گا اپنے فری لانسنگ میں آن لائن ٹریڈنگ کے بزنس میں بہت ہی بوسٹ کرے گا اور پہلے کے نسبت دس گناہ زیادہ پیسہ یہ کماتا ہوا نظر آئے گا فری لانسنگ کے حوالے سے اور اگر یہ کوئی گھر پہ آن لائن کام بھی شروع کرتے ہیں تو وہ بھی کامیاب رہے گا کاروبار کے حوالے سے بھی اچھا وقت دیکھیں گے ایکسپینشن کی طرف جائیں گے جوائنڈ وینچرز میں کام کریں گے ان کی انویسٹرز نئی ملتے میں ان کو نظر آئیں گے پارٹنرشپ میں کوئی نیا پارٹنر ملے گا جس کے بعد کاروبار بھی بہترین اوپر کی طرف جاتا وہ نظر آئے گا جوب کے حوالے سے بوسس ان سے خوش رہیں گے آسے دن ایکٹیف رہیں گے لیکن یہ ان کو بیٹ کر جائیں گے یعنی کنٹرول کر لیں گے اور آگی چل کے ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے پیسوں کے معاملات میں خود کفیل رہیں گے ایک گیارویں نمبر پہ جو برج ہماری لسٹ میں آ رہا ہے وہ ہے کینسر کینسیریانس یعنی برج سرطان اچھا پیسہ کماتا ہوا نظر آئے گا تھوڑا گھریلو ٹینشن ان کو رہے گی ویسے بھی سینسیٹیف ہے کیرنگ ہے فیملی اورینٹیٹ ہے یعنی فیملی کو رکھنے والے ہیں لیکن فیملی کے اندر ہی کچھ تھوڑا سا تناؤ رہے گا شوری کے دو تین مہینے لیکن یہ بہت جل سیٹل ہو جائے گا اور ان کے کاروبار میں ان کی جاب میں برکت رہے گی جاب کے حوالے سے یہ کوئی نئی جاب میں سوچ ہونے کی کوشش کریں گے آئندہ پانچ مہینے میں جس میں ان کا ہی فائدہ ہوگا اور تگڑی سیلری کے ساتھ اللاؤنسز کے ساتھ نئی جاب کرتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے پرانی جاب میں بھی ان کو بڑا دپارٹمنٹ میں یا بڑے دپارٹمنٹ پہ ان کی مرضی کا دپارٹمنٹ مل سکتا ہے جہاں اچھی سیلری پیکجز ان کو مل سکتے ہیں آخری باروے نمبر پہ جو برج ہماری لسٹ میں شامل ہے وہ جیمین آئی یعنی برج جوزہ برج جوزہ پیسوں کے معاملات میں ایکسپینسز اس کے بہت بڑھ جائیں گے اتنے بڑھ جائیں گے کہ اگر اس نے کنٹرول نہیں کیا تو آئندہ پانچ مہینے اس کو کمائی کم دکھے گی انکمنگ کم دکھے گی آؤٹگوئنگ زیادہ دکھے گی اخراجات بہت بڑھیں گے بچوں کے فیسوں کے حوالے سے ان کے ریفارم کے حوالے سے چیزیں اتنی مہنگی ہو جائیں گے کہ ان کے لئے دوائی خریدنا بڑا مشکل ہوگا علاج کروانا بڑا مشکل ہوگا کوشش کریں جتنا سیونگز کر سکتے ہیں بچا سکتے ہیں بچائیں جتنا جو چیز بلا وجہ آپ آج خرید رہے ہو ضرورت نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو جو ڈیڑھ لاکھ کا موبائل لینے کی سوچ رہے ہو اگر تیس ہزار میں کام چلتا ہے تو اس سے کام چلا ہے پیسے کو تھوڑا سا کٹ آف کرنا پڑے گا کئی نہ کئی اخراجات کو کم کرنے پڑیں گے تب جا کے آپ کے یہ پانچ مہینے بہت بہترین لیں گے کیونکہ آپ کے سورسیس اف انکم بڑھیں گے پرائز بانڈ لوٹری شیئر سے اور گولڈ سے اچھا پیسہ کماتے ہوئے آپ آئندہ پانچ مہینوں میں نظر آئیں گے آپ کے بیرونی ملک کا دورہ بھی بنتا ہے اگر وہاں آپ جوب یا کاروبار کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو برکت ملے گی وہاں بھی اچھا پیسہ جو ہے وہ کماتے ہوئے نظر آوگے اعلیٰ تعلیم کے لئے بھی آپ کے لئے بہترین ہے اگر آپ بیرونی ملک چلے جاتے ہو اس کے لئے زمینوں جائدہ اگر ہے تو وہاں ملٹیپلائی کرتے ہوئے نظر آوگے زمینوں جائدہ سے اچھا پیسہ کماتے ہوئے نظر آوگے کوئی نئی انویسٹمنٹ میں آپ پیسے ڈالوگے جس سے برکت ہوگی وہاں بھی انویسٹمنٹ میں آپ ملٹیپلائی کرتے ہوئے نظر آوگے اور پلس سیوینج آپ کی ہو سکے گی لیکن ایکسپینسیز اگین کنٹرول کر گے تو سیوینج بھی کروگے اور مزید انویسٹمنٹ بھی آپ کرتے ہوئے نظر آوگے امید آج کے ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے ہوگی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ووٹسپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ